اب یہ جو بات ہے نا کہ جسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مرد اور عورت تنہا نہ رہے کسی بھی جگہ پر یہ کیوں کہا گیا کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کے ساتھ اور پھر شیطان کیا کرتا ہے بار بار دوسرے شخص کا خیال دل میں ڈالنے لگتا ہے یہ جو انہیں راودہ کی بات کیا ہے راودہ کیا ہوتا ہے دل میں کسی کا خیال آنا اور بار بار آنا عام طور پر اگر کسی مرد اور عورت کے درمیان کوئی ایسا ریلیشنشپ نہیں بھی لیکن اگر وہ کسی جگہ پر تنہا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے مرد کے دل میں عورت اور عورت کے دل میں مرد کا خیال دالنے لگتا ہے اور پھر وہ کرتے کرتے نہ چاہتے وہ بھی کسی برائی کا شکار ہو سکتے لیسو بنی اسرائیل کے ایک مشہور زاہد کا واقعہ ہے بہت بڑا عبادت گزار شخص تھا اور لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے تھے تو کچھ بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی جس کی وہ ٹیک خیر کرتے تھے تو انہیں سفر کے لیے کہیں جانا پڑا کہ زیارت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بہن کو کس کے پاس دونے کوئی انہیں نظر میں آیا تھا نہیں کہ یہ ایک شخص بڑا ہی نیک ہے عبادت گزار ہے تو چلو اسی کو کہہ جاتے ہیں کہ تم ہماری بہن کا خیال کرنے اب وہ بہن کا خیال کرنے کے لیے جب انہوں نے اس کو پرسٹ کیا کہ توبہ میں ایک نہ جوان لڑکی کا میں خیال رکھوں گی تو بہت بری بات ہے لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ کہ اچھا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اور پھر اس نے قبول کر لیا اور قبول کر کے پھر ایک دن دروازے تک گیا پھر اگلے دن اندر آ گیا اور تیسری دن اس سے آگے اور آگے اور برائے کرتکاب کر لیا اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس لڑکی کو بچہ پیدا ہوا تو پھر اس کو مروائے ڈالا بہرحال ایک لمبی کہانی ہے تو مقصد اس سے یہ ہے ضروری نہیں کہ ہر مرد اور ہر عورت ہی برا ہو لیکن چونکہ اس میں ایک فتنے کا اندیشہ ہے اس لیے اسلام نے دروازہ پہلے سے بند کر دی اس لیے کہتے ہیں سرد زریعہ سرد زریعہ کا مطلب ہے کہ جس زریعہ سے خرابی ہوتی ہو ادھر ہی رکاوٹ ڈال دو تاکہ وہ ہی نہ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر عورت اور مرد جو کہیں اکیلے ہوں گے تو وہ ضرور برا ہی کریں گے اور اسی درجے کی برا ہی کو جا پہنچیں گے اور ان پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے یا وہ ضرور خراب لوگ ہیں یا ان کو شک کی نظر سے دیکھا جائے نہیں لیکن چونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس لیے اپنے آپ کو انسان کتنے میں نہ ڈالے ایسا رسک ہی نہ لے ایسا کام ہی نہ کرے کہ جس سے انسان کا دین ایمان خراب ہوئی ہے نقصان کو پہنچ وہ رسہ ہی چھوڑ دے کہتا ہے نا کہ شک کے مواقع سے انسان کو بچنا چاہیے قرآن پاک میں آتے ہیں سورت بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زِنَا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ نہیں کہا زِنَا نہ کرو کہا قریب بھی نہ پھٹکو اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا کیونکہ وہ فاحشہ بے حیائی کا کام ہے اور بدترین راستہ ہے اور قریب نہ جانے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو انسان کو اصل مسئیبت تک پہنچا دے اس سے پہلے ہی رک جاؤ کیونکہ انتہائی بدترین راستہ ہے یہ بدترین عمل ہے بدترین فیل ہے بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میرے پاس دو پرشتے آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلو تو میں ان کے ساتھ چل دیا تو مجھے ایسی جگہ پر لے کر آئے کہ جہاں ایک بہت بڑا تنور آگ سے بھڑک رہا تھا تنور دیکھا اب اس میں روٹیاں لگتی ہیں جیسے اوون ہوتا ہے بہت بڑا اوون پرنس کہلیں جس سے لوگوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں یعنی اس تنور کے اندر لوگ بھرے ہوئے تھے فَقُلْتُمَا حَزَا میں نے کہا یہ کس کی آواز ہے فَقَالُوا لِي اُنزُر انہوں نے کہا کہ اندر جھاکو دیکھو فَنَظَرْتُو تو میں نے دیکھا فَإِذَا رِجَالٌ وَنِسَاؤٌ کہ اس میں کچھ مرد اور عورتیں ہیں مَأَلَّقُونَ فِي تَنْنُورَتِ اس تنور کے اندر لٹکے ہوئے ہیں فَاَتِیِمُ النَّارُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْ هُو آگ ان کے نیچے سے اوپر کھڑتی ہے یعنی کہ گرم تو وہ ہے ہی لیکن نیچے سے شولے اوپر کو جا رہے ہیں یعنی اوپر سے وہ لٹکے ہوئے ہیں جیسے بالوں کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ اور نیچے سے آگ ان پر چڑھ رہی ہیں تو انہیں پوچھے یہ کون ہیں فَقِالَ لِي هَا أُولَى الزُّنَات یہ زناکار لوگ ہیں وَالزَّوَانِ زناکار مرد اور عورتیں ہیں یہ عذبون حَاقَ ذَاِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ قیامت تک اسی طرح عذاب دیے جاتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد برزخ کا عذاب کیونکہ قیامت تک یہی عذاب دیے جاتے رہیں یعنی مرنے کے بعد وہ سزا شروع جاتی ہے جیسے آلِ فرعون کو پانی میں ڈبویا گیا تھا لیکن قرآن کیا کہتا ہے صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں تو اسی طرح زناکار اور یہ بخاری کی کیونکہ روایت ہے اور سہی کے درجوں پر روایت ہے تو ایسے زناکار لوگ جو انفیتھپل ہیں جو انلیگل ریلیشنشپ رکھتے ہیں ان کی سزا مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے یہ قیامت تو آئے گی سو آئے گی جب تک بھی ان کو پنیشون ملے گی آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جب آپ اوون کھولتے ہیں کچھ بیٹ کر رہے ہیں اوون کھولتے ہیں تو ہاتھ کو بھی وہ بھاپ لگ جائے نا تو جل ہٹتا ہے تو اب گلاوز وغرا پین کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز ٹچ نہ کر جائے کہاں یہ کہ انسان ایسے برائیوں کو برائی نہ سمجھے اور اس کی کئی جسٹیپیٹیشنز دے دے کہ یہ تو محولی ایسا ہے اور یہ تو فریڈم کی بات ہے فریڈم آف چوائس ہے اور یہ تنگ نظری ہے ایسی باتوں سے روکنا لیکن ہمارا دین جو ہے وہ اس کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی رخصت نہیں دیتا اور پہلے سے ہی راستہ بند کرتا ہے کہ اس کے پاس نہیں آتا